بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بہروپیوں فراڈیوں لٹیروں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج آئی ایس ایم مارڈ کے حوالے سے جو اس کے مالک ہیں جو اس کے چیئرمن ہے شوکت مروت اس حوالے سے ایک بڑی خبر آپ کے خدمت میں پیش کروں گا یقین کرنا نہ کرنا آپ کے اپنی ذمہ داری ہے لیکن الحمدللہ واج ٹائمز کے پلیٹ فارم سے ابھی تک جو کچھ کہا جو خبریں دیں وہ حقیقت پر مبنی اور سچ ثابت ہوئی پھر اس کے بعد آپ کو سمارٹ گروپ آف کمپنیز جو سمارٹ آئی لینڈ کے حوالے سے ایک پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں انہوں سربازوں کے مطلق بڑی ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے ناظرین اور دیکھیں ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں چودری نوید اختر ان کے جو دستے راست ہیں رانہ امران امران کیانی اور دیگر انہوں نے اب اتنا بڑا فراد کرنا ہے کہ پاکستانی عوام سر پیٹتی رہے گی کیونکہ ہمارے ادارے ابھی تک حرکت میں نہیں آئے ہیں میں آگے ایک وائس نوٹ چلاوں گا جو چاچا خام خواہ کے نام سے مشہور ہے راجہ ریاض المروف راجہ نوصرباز کے متعلق کہ راجہ ریاض نے بھی سمارٹ گروپ آف کمپنیز کو جوائن کر لیا ہے راجہ ریاض اب اسی طرح کے گنگانہ شروع ہو چکا ہے جس طرح وہ سیفور ایمان خان نیازی کے گاتہ تھا اب راجہ انویسمنٹ کریں اب راجہ ریاض اسی طرح اس کمپنی کے نوصرباز مالک چودری نوید اختر کی تعریفیں کر رہے کہ اس کے ایسٹس فور بلین پلس ہیں اب راجہ ریاض اسی طرح تعریفیں کر رہے کہ اس کی خواہش تھی کہ نیٹورک مارکیٹنگ میں بھی کوئی پڑا لکھا آئے راجہ ریاض اب اسی طرح تعریفیں کر رہے کیونکہ راجہ ریاض اب راجہ نوصرباز کے نام سے مشہور ہے نیٹورک مارکیٹنگ میں آپ کسی سے پوچھیں گے کہ راجہ نسرباز کے حصے کہا جاتا ہے تو وہ آپ کو بتائے گا جی چاچا خام خوا اور پھر آپ کو بتائے گا راجہ ریاض یہ وہ ہستی ہے کہ جو اپنی اس کو عزت کا خیال نہیں یہ وہ ہستی ہے کہ جب لوگ اس سے پیسے مانگتے ہیں تو یہ بیٹیوں کو درمیان ملاتا ہے یہ وہ ہستی ہے کہ یہ ٹھکانے چینج کرتا ہے راجہ ریاض وہ ہستی ہے جو کمپنیز چینج کرتا ہے اور پھر اپنے ہلیے بھی بدلاتا ہے کہ کہیں کوئی شخص اس کو گندے انڈے ٹماتر نہ مار دے یا کہیں کوئی شخص اس کے گریبان نہ پکڑ لے کہ ہمارے پیسے واپس کرو یہ وہ ہستی ہے جو لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتا ہے راجہ ریاض وہ ہستی ہے کہ جس نے سنم اوان جیسی ایک لڑکی کو اپنے ساتھ رکھا اور اس کے ساتھ کیا کچھ کیا زبان زدہ عام میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ راجہ ریاض نے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کو جوائن کیا اور تعریفوں کے پل بان دیئے جو چودری نوید اختر ہے اس کے متعلق راجہ ریاض نے چودری نوید اختر کو تو ایک مہان ہستی بنا دیا راجہ ریاض نے تو چودری نوید اختر کو متعلق یہ کہہ دیا کہ اب اس کا مستقبل اور جو ان جیسے نوسر باز ہیں ان کا مستقبل اب روشن ہے تو راجہ ریاض صاحب کیا اس سے پہلے جن لوگوں کو آپ لوٹتے رہے ہیں تو ان کا مستقبل تاریخ تھا راجہ ریاض کے ساتھ ایک اور بڑا نوسر باز جس کا نام ملک نوید ہے جو ہزارے کا نام بدنام کر رہے ہیں یہ وہ ملک نوید ہے ناظرین کہ جس نے گولڈ ٹرانسمنٹ سے شروع ہوا اور لوگوں سے نوسر بازی کرتا ہوا اب دیکھ لیں کہ اس شخص کو اتنی بھی شرم حیاء نہیں ہے راجہ ریاض یاسے شخص کو بھی اتنی شرم حیاء نہیں ہے کہ ایک دن مرنا ہے موت نے آنا ہے تو لوگوں کا کتنا پیسہ کھاؤ گے راجہ ریاض اور ملک نوید اب جو چودری نوید اختر ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل چکا ہے راجہ ریاض چودری نوید اختر کے متعلق سمارٹ گروپ کے متعلق کیا کہہ رہے اس کا وائس نوٹ سناتے ہیں کیونکہ ہم نے تو پہلے آپ کو خبر دے دی تھی ہم نے راجہ نوسر باز کی آئی ڈی تک آپ کو بتا دی تھی کہ راجہ ریاض المروف چاچا خام خواہ المروف راجہ نوسر باز نے سمارٹ گروپ آف کمپنی کو جوائن کر لیا ہے اور اب یہ ایک اٹل حقیقت ہے اس سے پہلے بھی ہم کہتے تھے اب تو بابانگ داہل یہ اعلان کر رہے ہیں کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں چودری نوید اختر ان کے ساتھ جو نوسر باز ملے ہوئے ہیں رانہ امران امران کیانی ملک نوید راجہ ریاض عبدالسلام اور دیگر بڑے بڑے عبداللطیب جیسے نوسر باز انہوں نے اب مل کے اتنا بڑا فراڈ کرنا ہے کیونکہ پھر اس کے بعد یہ نوسر باز ایک اور نئی کمپنی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ابھی میں راجہ ریاض کے ایک وائس نورٹ چلاتا ہوں اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ جو آئی ایس ایم مارٹ کے مالک ہیں شوکت مروت اس حوالے سے کیا بڑی خبر ہے ذرا یہ وائس نورٹ سنیں لیڈیز ان جانت میں آسلام علیکم امید ہے تمام احباب پر خیر افیت ہوں گئے یہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے یہ میرا پہلا میسج ہے جو کہ اس گروپ کے لیے ہے میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ جن جن کی بھی ریکویسٹ آر ہی ہے اگر تو آپ آلریڈی حصہ ہیں آہ سمارٹ گروپ آف کمپنی کے وڈ بی بیٹر کہ اپنے اپنے جو بھی آپ کے لیڈرز ہیں آپ ان کے گروپوں میں ہی رہیں اور آبویسلی میرا یوٹیوب چینل اور میرا ٹک ٹاک اور میرا سوشل میڈیا وہ یقیناً آہ فارس فار سمارٹ گروپ آف کمپنیز جو ہے وہ یوز ہوگا جو میرے لیے بیسٹ پاسیبل ہوگا فر آل وہ انشاء اللہ میں شیئر کروں گا اور صرف میں ایک چیز چاہوں گا یہاں پہ میں صرف ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں میں فورس نہیں کر سکتا ہوں میں آپ کو جسٹ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ اگر آپ کسی ٹیم کا آلریڈی حصہ ہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ اپنی اپنی جگہوں پہ ہی کام کریں کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ جب شادی ہو جائے نکاح ہو جائے تو پھر وہاں سے ڈیوورس اور پھر دوسری جگہ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ہاں اگر کوئی رشتے کی کوئی بات چیز چل رہی ہے کوئی آپ کی انڈرسٹیننگ نہیں ہو سکی پھر اور الگ چیز ہوتی ہے تو اس کو میں لائٹر موڈ آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں چاہوں گا کہ ہم ایسا کلچر پرموٹ کریں چونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کی تھیم ہے بنیاد ہے بیسک چیز ہے جو میں نے اپنے استادوں سے سیکھا تو مجھے ایک سنٹنس سکھایا گیا تھا کہ آئی ہیلپ ایوری ون اینڈ ایوری ون ہیلس می تو پھر اس کی مزید آگے وضاحت کی گئی کہ یہ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایوری ہیلپ می انڈ آئی ہیلپ ایوری ون لیکن کیوں کہا گیا کہ آئی ہیلپ ایوری ون انڈ ایوری ون ہیلپس می جی تو ناظرین یہ آپ نے راجہ ریاض کا وائس نوٹ سنا اب یہ بتا دیں کہ راجہ ریاض کو اگر راجہ نو سرباز کے نام سے نہ یاد کیا جائے نہ پکارا جائے تو اس کو کس نام سے یاد کیا جائے آپ دیکھ لیں کہ پہلے یہ بی فور یو کے ڈوبتی کشتی میں اس نے سراخ کیا وہاں پہ لوگوں کو لالی پاپ دیا پھر اس نے ایک آپ کو معلوم ہے کہ ایک کمپنی آئی تھی سکیور رینیکس کے نام سے پہلے ڈبل این پھر این کا جانسہ دیا پھر اس کے بعد کیش ورث میں اس نے جانسہ دیا اور اس لڑکی جو سنم آمان ہے اس کی زندگی تواہ کر دی اس شخص نے اب یہ چودری نوید اختر کے گنگار ہے بڑے بڑے نو سرباز یعنی کہ چودری نوید اختر جیسے نو سرباز راجہ ریاض جیسے نو سرباز ملک نوید جیسے نو سرباز ان کی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اور بھی بہت کچھ سامنے آئے گا اور بھی بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی کہ نو سربازوں نے پاکستانی عوام کو لوٹنا گست رہے ہیں جہاں تک آئی ایس ایم مارڈ کی بات ہے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم چلائیں گے انشاءاللہ جو نیب میں نے اس کے خلاف انکوائری کی ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے لوگ ثبوت مانگتے تھے تاہر نصیر آپ کو انشاءاللہ ثبوت دکھائے گا لیکن میرا یہ دعویٰ اب ایک اور دعویٰ سامنے آ گیا ہے اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ بہت جلد آئی ایس ایم مارڈ کی جو مالک ہیں شوکت مروت وہ رفو چکر ہو جائیں گے ایک ذرائع سے میں اس بات کا معلوم ہوا ہے کہ آئی ایس ایم مارڈ کی جو مالک ہیں شوکت مروت انہوں نے بھی اب اڑان برنے کیلئے تیاریاں شروع کر دی ہیں اب یہاں پہ جو آئی ایس ایم مارڈ کے انویسٹرز ہیں ان کو میں اوپن چیلنج دیتا ہوں اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی یا آئی ایس ایم مارڈ نے فراد نہ کیا تو آپ جو بات کہیں گے میں مانوں گا لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ ہم نے کہا الحمدللہ وہ سچ ثابت ہوا اب بھی بھی آپ کے پاس آئی ایس ایم مارڈ کے جو انویسٹرز ہیں ان کے پاس وقت ہے متاثرین کے پاس وقت ہے نیب ایف ای اے سے رجوع کریں ایس ای سی پی سے رجوع کریں اسلام آدھ ہائی کورڈ میں شوکت مروت خلاف ایک اپلیکیشن دائر کریں کہ وہ برونے ملک فرار ہونے لگے اس کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے اس کو روکا جائے اس سے غریب لوگوں کی رقم برامت کروائی جائے پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ آرمی چیف کے نام ایک اپلیکیشن لکھیں جتنے بھی متاثرین ہیں فردن فردن آپ اپلیکیشن لکھیں اور آرمی چیف سے یہ التجاہ کریں کہ ہمارا پیسہ یعنی کہ پاکستانی مجبور عوام کا پیسہ شوکت مروت ہڑپ کر چکے ہیں اس سے رقم برامت کروائی جائے آپ دیکھ لیجئے گا کہ آئندہ چند دنوں بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ شوکت مروت صاحب پاکستان سے برونے ملک رفو چکر ہو جائیں گے ہیں اور جو آئی ایس ای مارڈ کے انویسٹرز ہیں وہ سوچ میں پڑ جائیں گے ان کا پیسہ آپ واپس کیسے ملے گا کل ہم نیب کی کچھ ڈاکومنٹ چلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگوں کے پاس کس طرح انویسمنٹ لیتا تھا کس طرح فراد کرتا تھا اور ابھی تک کی انکوائری میں کیا کچھ سامنے آیا ہے ابھی بھی وقت آئی ایس ایم مارڈ کے جو متاثرین ہیں کہ آپ اداروں سے رجوع کریں درخواستیں دیں اور شوکت مروت کا نام ایسیل میں ڈھلوانے کے لیے عدالتِ علیہ سے رجوع کریں تاکہ شوکت مروت کا نام ایسیل میں ڈالا جائے اور وہ بیرون ملک فرار نہ ہو سکے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ